اس خطو کتابت کا پس منظر معلوم ہوگا تب ہی یہ پوری سمجھ میں آئے گی مامون کے ایک بھائی تھے امین جو سیدہ زبیدہ کے بطن سے تھے اور ایک اور بھائی تھے مؤتمن حارون رشید رحمت اللہ علیہ نے امین کے نام ولایت اہد لکھ دی تھی ان کو ولی اہد بنایا تھا یعنی اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا تھا اور اس کے بعد مامون کے لیے لکھی پھر مؤتمن کے لیے لکھی تینوں کے لیے انہوں نے اہد باہد ولایت اہد لکھ دی اور اس پر اہد و پیمان لے لیا لیکن جب امین خلیفہ ہوئے تو بعض لوگوں نے ان کو ورغلایا اور بہکایا اور اس پر رازی کر لیا کہ مامون کو وہ ولایت اہد سے خارج کر دیں اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے لیے خلافت لکھ دیں اور ان کو ولی اہد بنا دیں تو انہوں نے یہ اپنی لالچ کی وجہ سے کیا اس بات پر خفا ہو گئے بہت سارے لوگ خور آسانی اور مامون کے حق میں انہوں نے جنگ کی امین سے دونوں کی فوجوں میں بڑی جنگ ہوئی اور کئی لوگ مارے گئے اور آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ امین قتل کیا گیا جو سیدہ زبیدہ کے بیٹے تھے وہ قتل کیے گئے اور اس میں غلطی ان کی تھی کہ انہوں نے مامون کو ولی اہد ہونے سے خارج کر دیا تھا کسی کے ورغلانے سے تو اسی پر جب قتل کر دیے گئے امین تو اس کے بعد سیدہ زبیدہ نے مامون کو یہ خط لکھا کل ذنب یا امیر المؤمنین وین عظم صغیر فی جنب عفوی کا ہر گناہ اے امیر المؤمنین اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا ہو صغیر چھوٹا ہے فی جنب عفوی کا تمہاری معافی کے پہلوں میں تمہاری معافی اور درگزر کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے کتنا اچھا جملہ ہے جس میں امیر المؤمنین کے عدب کا خیال رکھا گیا ہے ان سے رحم کی درخواست کی گئی ہے کل ذنب یا امیر المؤمنین وین عظم صغیر فی جنب عفوی کا کل ذنب کی خبر ہے صغیر فی جنب عفوی کا جنب یعنی اس کے مقابلے میں اس طرح کی تعبیر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں کل تضحیت وین عظمت صغیرت فی جنب سواب اللہ عز و جل ہر قربانی چاہے کتنی ہی بڑی ہو اللہ کے سواب کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے جو سواب اس پر ملنے والا ہے وَكُلُّ زَلَلٍ وَإِن جَلَّ حَقِيرٌ عِندَ صَفْحِكَا اور ہر لغزش اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو جل یا جلو عظمہ یعظمو کے معنی میں ہر لغزش چاہے کتنی ہی سنگین ہو حقیر معمولی ہے عِندہ صفحی کا آپ کے درگزر اور آپ کی معافی اور آپ کی بخشش کے نزدیک آپ کی بخشش کا سوال ہو تو اس وقت ہر گناہ چھوٹا ہے آپ بھی یہ لفظ پورا کا پورا کسی سے معافی مانگتے وقت پورا جملہ استعمال کر سکتے ہیں پورا جملہ یاد کر سکتے ہیں اگر استاز کے سامنے غلطی ہو گئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کل ذنب یا استاز وَإِنْ عَظُمَ صَغِیرٌ فِي جَنْبِ عَفْوِكَ وَكُلُّ زَلَلٍ وَإِنْ جَلَّ حَقِیرٌ عِندہ صَفْحِكَ وَذَلِكَ الَّذِي عَوَّدَكَ اللَّهُ فَطَالَ مُدَّتَكَ وَتَمَّمَ نِعْمَتَكَ وَأَدَامَ بِكَ الْخَيْرَ وَرَفْعَ بِكَ الشَّرَّ اور یہی وہ بات ہے یہی وہ اخلاق ہیں ذَلِكَ یعنی الصفح والعفو جس کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عادی بنایا ہے عَوَّدَهُ اِيَّاهُ ذَلِكَ الَّذِي عَوَّدَكَ اللَّهُ اِيَّاهُ دو مفعول آتے ہیں جیسے کہیں گے عَوَّدْتُ نَفْسِ الْإِسْتِقَاظَ مُبَكِّرًا میں نے اپنے آپ کو جلدی بیدار ہونے کا عادی بنایا عَوَّدَ يُعَوِّدُ تَعْوِيدًا دو مفعول آئیں گے جس کو عادی بنایا جائے جس بات کا عادی بنایا جائے اِنَّنِي اُعَوِّدُ وَلَدِي الْقِرَاءَةَ سَرِيعًا میں اپنے بیٹے کو عادی بناتا ہوں پڑھنے کا جلدی جلدی وَذَلِكَ الَّذِي عَوَّدَكَ اللَّهُ اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عادی بنایا ہے فَأَطَالَ مُدَّتَكَ اللہ تعالی آپ کی مدت لمبی فرمائے اور تَمَّمَا نِعْمَتَكَ اللہ تبارک و تعالی آپ کے احسان کو جو ہم لوگوں پر ہے مکمل فرمائے وَأَدَامَا بِكَ الْخَيْرَةَ اور آپ کے ذریعے سے خیر کو جاری و ساری اور قائم و دائم رکھے وَرَفَعَا بِكَ الشَّرَّةَ اور آپ کے ذریعے اللہ تعالی شر کو دنیا سے اور ہم لوگوں سے ختم فرمائے هَذِهِ رُقْعَةُ الْوَالِهِ الَّتِي تَرْجُوكَ فِي الْحَيَاةِ لِنَوَائِ بِالْدَّهْرِ وَفِي الْمَمَاةِ لِجَمِيلِ الذِّكْرِ هَذِهِ رُقْعَةُ الْوَالِهِ وَلَهَا يَلَهُ یَوَلِهَا يَلَهُ اس کے معنی غمگین ہونا بہت زیادہ غمگین ہونا کہ عقل بھی ختم ہو جائے معوف ہو جائے تو خاص طور سے کسی کے بیٹے وغیرہ کا انتقال ہو گیا ہو اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے وَلَهَا کی حیران و پریشان ہو جانا غم کی وجہ سے وَالِهِ یہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے زبیدہ اور اس میں تا اس لیے نہیں آئی کہ اس کو ساکل کے معنی میں مانا گیا ہے یعنی وہ عورت جس کا بیٹا مر گیا ہے اور وہ غمزدہ ہے تو جیسے حامل عورت کی صفت ہے ساکل عورت ہی کے لیے آتا ہے ساکلت ہو ام ہو ایسے یہاں ساکل ہی کے معنی میں ہے یعنی بغیر تاکہ یہ عورت ہی کے لیے خاص مانا گیا ہے یہ اس غمزدہ ماں کا خط ہے جس نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے جو آپ سے امید رکھتی ہے زندگی میں مسائب ایام کے لیے لینوائب الدہر نائبت ان کی جمع نوائب مسائب حوادی سے ایام آپ بھی کسی سے کہہ سکتے ہیں اِننی ارجوکا لینوائب زمان میں تم سے امید کرتا ہوں کہ مسیبت میں تم کام آوگے اور جو مرنے کے بعد تم سے امید رکھتی ہے کہ تم نیک نامی کا سبب بنوگے جمیل الزکر اچھا تذکرہ نیک نامی ہمارے لئے نیک نامی کا سبب بنوگے کہ تم ہمارے بیٹے کی طرح سے ہو اس لئے کہ یہ حارون رشید کے بیٹے ہیں اگرچہ دوسری ماں سے پیدا ہوئے ہیں جمیل الزکر یعنی اچھی شہرت نیک نامی آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اِنن المؤمن اِنن المؤمن یبقا له بعد الموت جمیل الزکر بفضل اللہ سبحانہ وتعالی مؤمن کے لئے دنیا میں نیک نامی باقی رہ جاتی ہے فَإِن رَأَيْتَ أَن تَرْحَمَ ضَعْفِي وَاسْتِكَانَتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَأَن تَصِلَ رَحِمِي وَتَحْتَسِبَ فِي مَا جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَالِبًا وَفِيهِ رَاغِبًا فَفْعَلْ فَإِن رَأَيْتَ فَفْعَلْ اگر تم یہ سمجھتے ہو اور تم یہ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کر لو فَإِن رَأَيْتَ اگر آپ آپ کی رغبت ہے آپ کی خواہش ہے آپ کی پسند ہے اور آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میری کمزوری پر رحم فرمائیں استقانتی اور میرے ضعف اور مسکینیت پر استقانا اے ضعفا استقانا یستقین استقانتا فَمَا وَهَنُ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُ وَمَا اَسْتَكَانُ وَهَنَا ضَعُفَا استقانا قرآن میں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں تین تقریباً مترادف فَمَا وَهَنُ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُ وَمَا اَسْتَكَانُ تو ضعف کے ساتھ قرآن میں بھی استقانت کا لفظ استعمال ہوا ہے آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اِنَّ الْمُؤْمِنِ لَا يَضْعُفُ وَلَا يَسْتَكِينُ لِمَا يُصِيبُهُ فِي الْحَيَاتِ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری کمزوری پر رحم فرمائیں میری مسکینیت پر میری بیسر اسامانی پر قلت حیلتی وَانْتَصِلَ رَحِمِي اور میرے ساتھ سلا رحمی فرمائیں وَتَحْتَصِبَا اور ثواب کی امید رکھیں فیما ان نیک کاموں میں جن کا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو طالب بنایا ہے اور جن کا راغب بنایا ہے فَفْعَلْ تو ایسا آپ ضرور فرمائیے فَإِنْ رَأَيْتَ فَفْعَلْ یہ عرض و درخواست کا ایک ہے آپ بھی کسی سے درخواست اِنْ رَأَيْتَ انْ تَنصُرَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَفْعَلْ اگر آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو ضرور فرمائیے یعنی ہم مجبور نہیں کر رہے ہیں آپ کی رائے ہو اور آپ کی پسند ہو اور آپ کے دل میں اس کا خیال آئے تو آپ ضرور ایسا فرمائیے احتصابہ ثواب کی امید رکھنا فِيمَا یعنی فِي الْعَمَلْ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ نیک کام کرنے میں جس کا اللہ نے آپ کو طالب بنایا ہے اور راغب بنایا ہے آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھیے اور نیک کام کیجئے ہمارے ساتھ احسان کیجئے تو آپ فرمائیے ایسا وَتَذَكَّرْ مَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ شَفِيعِ اِلَيْكَ اور یاد کیجئے اس کو کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور میری سفارش کرتے آپ کے نزدیک یعنی اپنے باپ کو یاد کیجئے حارون رشید کو من المأمون اب یہ مامون نے اپنی ماں کو گویا کے خط لکھا ہے جو ان کی سو تعلیمہ ہیں اور جن کے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ ہلاک ہو چکے ہیں دونوں کے درمیان جنگ میں وَصَلَتْ رُقْعَتُكَ يَا أُمَّا تمہارا خط ملا اے میری ماں وَصَلَتْ رُقْعَتُكَ يَا أُمَّا يَا أُمَّا يَا أَبَتِيه يَا أُمَّتِيه یہ سب منادہ کے وقت اس میں زائد کر دی جاتا ہے علف اور حا اے میری ماں تمہارا خط ملا اَحَاطَكِ اللَّهُ وَتَوَلَّاكِ بِرْرِعَایَةِ اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی تمہاری نصرت فرمائے اور تمہارا والی بن جائے بررعایہ نگرانی اور حفاظت کے ساتھ حفظاکِ اللہ بررعایتی وَبِالشُمُولِ وَبِالرَّحْمَتِ مِنْ عِنْدِهِ یعنی رَعَاكِ اللَّهُ وَتَوَلَّاكِ وَأَحَاطَكِ اللہ تعالی تمہاری حفاظت فرمائے اور اپنی مدد سے تمہاری مدد فرمائے اپنی نگرانی سے اور اپنی اللہ تعالی اپنی قدرت سے تمہاری حفاظت فرمائے وَقَفتُ وَقَفتُ عَلَيْهَا اور میں تمہارے خط پر واقف ہوا وَقَفْ عَلَى مَنِ واقف ہونا وَقَفتُ عَلَى مَا كَتَبْتَ فِي رِسَالَتِكَ وَسَاءَنِ شَهِدَ اللَّهُ جَمِيعُ مَا اُوزَحْتِ فِيهَا اور مجھے غمزدہ کیا ان باتوں نے جن کی تم نے اس میں وضاحت کی ہے خط میں جميعُمَا اوزَحْتِ فِيهَا تو سَاءَنِ کا فائل ہے جَمِيعُمَا اُوزَحْتِ فِيهَا سَاءَنِ سَرَنِ ازدھے سَرَنِ مَا كَتَبْتَ فِي رِسَالَتِكَ اگر اچھی خبر لکھی تو آپ کہیں گے مجھے خوش کیا جو تم نے اپنے خط میں لکھا اور اگر غم کی بات ہے تو کہیں گے سَاءَنِ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ نَبَئِ هَذَا الْحَادِثِ جے اس خبر نے غمزدہ کیا یسوء انہی اس کا مزارع آئے گا انہو یسوء انہی ان آرہ المسلمین فِي هَذِهِ الْكَوَارِثِ سلمانوں کی حالت دیکھ کر مجھے غم ہوتا ہے لَكِنَّ الْأَقْدَارَ نَافِذَةٌ لیکن تقدیریں نافذ ہو کر رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی وَالْأَحْكَامَ جَارِيَةٌ اور اللہ کے فیصلے وہ ضرور دنیا میں قائم ہوتے ہیں قَلْ أُمُورَ مُتَصَرِّفَةٌ اور معاملات بدلتے رہتے ہیں تصرف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات کا تصرف ہوتا ہے اور وہ اپنا اثر ڈالتے ہیں متصرفتن اے مؤثرتن تصرف کرنا یعنی اثر ڈالنا وَالْمَخْلُوقُونَ اور احکام اقدار امور یہ سب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یعنی اقدار اللہ احکام اللہ امور اللہ متصرفتن یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ کی تقدیر وہ اپنا کرشمہ دکھاتی ہے جیسے آپ کہیں گے کہ ان ان المدیر یہ تصرف کی شؤون المدرستی وہ تصرف کرتا ہے اور وہ تبدیلی کرتا ہے مدرستے کے معاملات میں وَالْمَخْلُوقُونَ فِي قَبْضَتِهَا اور مخلوق سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ دِفَاعِهَا قبضتِهَا یعنی قبضتِ اقدار اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے قبضے میں ہیں اور اس کی بندش میں ہیں اس کے پنجے میں ہیں اس کے دائرے میں ہیں وہ اللہ کی تقدیر کو ہٹا نہیں سکتے وَالْدِفَاعِهَا اِدْدِفَاعِ مَقَادِيرِ اللَّهِ وَالدُنِيَا کُلُّهَا الَا شَتَاتٍ اور پھر دنیا ختم ہونے کی طرف روا دوائے شَتَات شَتَّ يَشِتُ اَتَفَرَّقَ منتشر ہو جانا شَتَّة يَشِتُ بِکھر جانا دنیا پوری ختم ہونے والی ہے آج وہ گیا اور کل ہم بھی جانے والے ہیں وَكُلُّ حَيِّنِ اِلَا مَا مَاتٍ ہر زندہ کو موت کی طرف جانا ہے اور موت کی طرف وہ روا دوائے ہیں وَالْغَدْرُ وَالْبَغْيُ حَتْفُ الْإِنسَان اب یہ چھٹکی لے لی کہ تمہارے بیٹے نے غداری کی اور مجھے وَالْغَدْرُ وَالْبَغْيُ حَتْفُ الْإِنسَان اب یہ تھوڑا سا اشارہ ہے امین کی غلطی کی طرف کہ عہد شکنی دھوکہ اور زیادتی حَتْفُ الْإِنسَان انسان کی حلاکت اور اس کی بربادی کا سبب ہوتا ہے ظلم و زیادتی اور مکر و فریب سے انسان اپنے آپ کو حلاک کرتا ہے امین نے مجھے ولی اہد ہونے سے خارج کیا تو خود ان کو اس کا خمیازہ بھکت نہ پڑا اَلْغَدْرُ وَالْبَغْيُ حَتْفُ الْإِنسَان ایک محورے کے طور پر آپ استعمال کر سکتے ہیں اَلْغَدْرُ حَتْفُ الْإِنسَان اَلْغَدْرُ وَالْبَغْيُ اَنی زُلْمُ اَلْغَدْرُ وَالْبَغْيُ اَنی زُلْمُ وَزِيَادتی دوسرے پر خود انسان کی اپنی حلاکت کا سامان ہے وَالْمَكْرُ رَاجِعُنْ اِلَى صَاحِبِهِ اور مکر کرنے سے کسی کے ساتھ چالبازی کرنے سے خود اپنا ہی نقصان ہوتا ہے چالبازی اور دھوکہ یہ خود دھوکہ دینے والے کی طرف لوٹتا ہے اسی کو حلاک کرتا ہے اسی کے خلاف یہ پڑتا ہے وَقَدْ عَمَرْتُ بِرَدِّ جَمِيعِ مَا اُخِدَ لَكِ اور میں نے وہ تمام ساز و سامان تمہیں واپس کی جانے کا حکم دے دیا ہے آرڈر کر دیا ہے جو تمہارا لے لیا گیا ہے یہ اپنی امہ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں اور اپنے نیک اور سعادت من ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں اس میں پوری شان ظاہر ہو رہی ہے اور پھر ساتھ میں جو تعلق ہے ماں بیٹے کا اس کی بھی ریائت کی گئی ہے اور جو واقعہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے وَلَمْ تَفْقِدِي مِمَّن مَضَى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا وَجْهَهُ اور جو اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا ہے یعنی امین تم نے اس کے کھو دینے سے نہیں کھویا ہے اس کی جانب سے نہیں کھویا ہے إِلَّا وَجْهُ مگر چہرہ اس کا یعنی اس کی جگہ پر میں تمہارا بیٹا موجود ہوں کتنی اس میں کتنی ریائت ہے اور دل جوئی ہے لَمْ تَفْقِدِي مِمَّن مَضَى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ لَا وَجْهَهُ میں اس کی جگہ پر میں اس کی روح بن کر آگئے ہوں وَأَنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَكِ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا تَخْتَارِينَا اور اس کے بعد میں تمہارے لیے اس سے زیادہ خیر پر رہوں گا جتنا تم پسند کرتی ہو جتنا تم چاہتی ہو اس سے زیادہ میں نیکی کروں گا عَلَى أَكْثَرَ یعنی عَلَى بِرْرٍ وَإِحْسَانٍ اَكْثَرَ مِمَّا تَخْتَارِينَ وَتُحِبِّينَ وَالسَّلَامُ یہ دونوں خط بہت ہی بلاغت کے معیار کا نمونہ ہے اور بہت ہی اس میں رعایت کی گئی ہے تمام پہلوں کی اور اس میں آپ اس کو زبانی یاد کر سکتے ہیں اس سے خط و کتابت کا انداز بھی آئے گا اور اس سے الفاظ کا زخیرہ بھی آپ کو ملے گا اور عربی زبان بھی آپ کو سکھنے کو ملے گی ملے گی ویدیر ملے گی موسیقی